ماتھر جوار ہوتل ماشاءاللہ تبارک اللہ ہوتل چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہوتل ہے سب سے پہلے اس کی لوکیشن سمجھ لیں اس طرح اگر ہم جاتے ہیں تو سیدھے حرم شریف کی طرف ہم جاتے ہیں یہاں سے حرم شریف کا فاصلہ تقریباً ساڑھے چھے سو میٹر کا فاصلہ ہے اور اس طرف سامنے ہے کبری مصفلہ یہ ہے شعرِ ہجرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے ہوتل ماتھر الجیوار اندر چلتے ہیں سب سے پہلے اس ہوتل کی لوو بھی چیک کرتے ہیں لوو بھی چیک کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اوپر چلیں گے اور جا کے رومز کی کیٹیگری دیکھیں گے یہ سمجھ لیں کہ میں ہوتل کی لوو بھی میں داخل ہو گیا ماشاءاللہ تبارک اللہ سامنے کانٹر یہ ہے جی کانٹر اور اس طرف بیٹھنے کے لیے آرام کرنے کے لیے اگر آپ انتظار کرنا چاہتے ہیں چیرز رکھی ہیں یہاں پر بھی ماتھر رکھی ہیں ماتھر ماشاءاللہ تبارک اللہ خوبصورت ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لوو بھی بہت خوبصورت اس طرف دیکھیں اس طرف بھی چیرز رکھی ہیں بیٹھنے کے لیے بیٹھ کرنے کے لیے اور یہ راشد بھئی ماتھر بیٹھ ہے اس طرف بھی کچھ چیرز رکھی ہیں اسلام بیٹھنے کے لیے بیٹھ کرنے کے لیے چیرز رکھی ہوئی ہیں اس کی ٹوٹل لفٹ کتنی ہے یہ ہم دیکھ لیں ایک دو یہ دفاتر ہیں دو لفٹ یہ ہیں اور اللہ آپ کا بھالا کرے اس طرف بھی کچھ لفٹ ہیں ادھر سے میں دکھا دوں اس کے اندر ایک اللہ آپ کا بھالا کری یہ ہے کافی شاک یہاں سے آپ مختلف چیزیں خرید سکتے ہیں جس بے ہاتھ ہیں کیک جیوسیز اور حتیٰ کی یہاں سے آپ اتر بھی لے سکتے ہیں تھنڈی چیز یہاں سے آپ کوفی وغیرہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی دو لفٹ اس طرف ہو گئیں باقی چھے یہاں پر ہیں یہ دیکھیں یہ چھے نمبر لفٹ ٹوٹل آٹھ لفٹ ہیں اس ٹوٹل کی اب ہم انشاءاللہ اوپر چلیں گے اوپر چل کے ہوٹل کے رومز دیکھتے ہیں یہ پندرہ نمبر فلور پہ آدھے اور یہ ہے لوگی ہوٹل کی لوگی یہ ہوٹل کی لوگی اور ہم جائیں گے پندرہ سو سترہ روم نمبر پندرہ سو سترہ اس طرف ہے پندرہ سو سترہ یہ ہے تین بیٹ کا یہ جگہ اگر ہم روم میں داخل ہوں تو یہ ہے ہلکی سی راہداری اس طرف سامنے ہے واش روم تین بیٹ کا روم اس کا یہ واش روم ہے اس طرف انہانے کی ٹیکٹ اور دروازے کے پیچھے یہ چھوٹا سا کچھن سا بنا ہوتا ہے اچھا جی یہ ہے روم ایک دو تین یہ ٹرپل بیٹ کا جو روم ہے وہ یہ چیز ہے سائیڈ میں یہ شیشہ لگا ہے ایلیڈی ہے انٹر کام ہے اور یہ فریج ہے چھوٹی سی چھوٹی سی اور اس طرف سے آپ کو ہوتل کی بیک سائیڈ کی جو ہوتل کی بیک سائیڈ کا جو ایریہ ہے وہ یہاں سے آپ کو نظر آئے گا اب چلتے ہیں گیارہ نمبر فلور کی طرف کیونکہ دوسری جو چاویاں ملی ہیں وہ گیارہ نمبر فلور کی ہیں ویسے یہ دیکھیں راہداری اس طریقے سے بھی بنای ہوئی ہے جو اندر کے رومز ہیں تیرہ چودہ پندرہ سولہ اس طریقے سے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیچے نیچے کی طرف جا کے نیچے کی پوزیشن دیں گیر میں آ گیا گیارہ نمبر فلور پہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ ساری لیفٹس ہیں اور لیفٹ کے سامنے ہے یہ آرام کرنے کے لئے سوفے رکھیں اگر لیفٹ کا انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کو تو آپ آرام بھی کر سکتے ہیں اب ہم چلیں گے گیارہ سو بائیس روم نمبر کی طرف ماشاء اللہ اچھا جی یہ ہے ایک سویٹ سویٹ کے اندر دو روم ہے دونوں رومز کا سیپرٹ واش روم ہے اس روم کے اندر ہم اگر داخل ہوں ماشاء اللہ یہ کھلا روم ہے ایک دو تین یہ چار چار ویٹ کا روم چیک آؤٹ ہوا ہے اس وقت سفائییں چل رہی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سفائییں بہت اچھے طریقے سے اس ہوتل میں کی جاتی ہیں یہ دیکھیں حتیٰ کہ جو سائیڈ میں جو سیشہ ہے اس کو بھی ساف کیا جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں روم نمبر میرا خیال ہے تین کی طرف چلتے ہیں روم نمبر گیارہ سو تین کی طرف جائیں گے ہم یہ سارے رومز ہیں آپ کے رائٹ ہینڈ پہ یہ سارے کی سارے رومز ہیں اور جتنے رومز ہیں سب کے سب اٹیچ واش ہیں صرف ایک روم ہے جس کا واش روم باہر ہے وہ ہے سولہ نمبر ہم جائیں گے گیارہ سو تین نمبر روم دیکھنے کے لئے یہ ہے گیارہ سو تین یہ ہے جی روم چار بیٹ کا روم یہ روم ہے اور یہ علماری ہے اس کی اس طرف ہے واش روم اس کے پیچھے ہے نہائنے کی جگہ اب ہم چلیں گے روم نمبر نو میں گیارہ سو نو گیارہ سو نو دیکھیں گے یہ ہے گیارہ سو نو نمبر روم دروازہ کھلا ہے چونکہ یہ سارے کے سارے روم چیک آؤٹ ہوئے ہیں یہ ہے روم میں اگر ہم داخل ہوں یہ انشاءاللہ کھلی جگہے یہ چار بیٹ لگے ہیں اور یہ ہے علماری یہ ہے فریچ اس طرف ہے شیشہ اور ایلی ڈی یہ ہے واش روم یہ ہے جی اس کا واش روم زبردست ہے یہ سارا ابھی چیک آؤٹ ہوئے ہیں ہیں اور یہ ساری صفائی کی جائیں گی جیسے کہ آپ نے دیکھا بندہ صفائی کر رہا تھا یہ نو نمبر روم چل اس کا بھی ایسی ابھی ابھی بند کیا ہے ماشاءاللہ روم تھنڈا ہے اب ساتھ والے روم میں چلیں گے دس نمبر گیارہ سو دس یہ ہے جی گیارہ سو دس نمبر روم ماشاءاللہ تبارک اللہ زبردست صفائیاں ماشاءاللہ ہوئی ہوئی ہیں لیکن واش روم سوی کے صاف ہو رہے ہیں ابھی ابھی یہ ایلی ڈی اور فریچ علماری ایلی ڈی اس کی ہے انٹر کام اس کا بھی ہے اور یہ ہے جی واش روم یہ وہ ہوتل ہے جو کہ زیادہ تر اس وقت پاکستان میں یہ ہی ہوتل بکرا اور اسی کی تقریباً ڈیمانڈ چل رہی ہے یہ نہ آنے کی جگہ یہ بیتھر یہ ہے شیشہ یہ تھا یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ہوتل کی جو کٹیگری ہے وہ آپ نے دیکھ لی اب ہم دیکھیں گے کوئی پانچ ویڈ کا روم بھی دیکھتے ہیں میرے خواہل اس کے نیچے جو فلور ہے نا اس کی چابی میرے پاس ہے نیچے چلتے ہیں ایک سو ایک دس سو ایک نمبر روم یہ ہے جی دس سو ایک نمبر روم یہ ہم روم میں داخل ہوں تو یہ چیز ہے یہ ہے پانچ ویڈ سائیڈ میں یہ شیشہ اور یہ ہیں اس کے پانچ ویڈ پانچ ویڈ کا روم یہ فریج لیڈی یہ سامنے علماری اور اس طرف ہے اس کا واشروم یہ ہے جی اس کا واشروم اس کا واشروم کھلا ہے سب سے زیادہ کھلا اسی کا واشروم ہے یہ سامنے نہانے کی جائے گے بات ہے بیتھن اس طرف ہے بیتھن یہ شیشہ ہے شیمپو وغیرہ رکھا کموٹ یہ تھا جی پانچ ویڈ کا روم اب چلتے ہیں نیچے یہ میں نیچے آیا ہوں ایم فلور اور ایس فلور یہ دونوں فلور ہیں ایم فلور اور ایس فلور یہ ہے ایم فلور ریسٹورنٹ ہے ایم فلور میں اور ایس فلور میں یہاں پر ماشاءاللہ حجاج کی رہاں میرا خیال ہے آنے والے ہیں انڈیا کے انڈیا کے حاجی آنے والے ہیں انڈیا کے ماشاءاللہ حاجی آنے والے ہیں یہ آ چکے ہیں بلکل یہ ریسٹورنٹ ہے ایم فلور پہ اور فیلحال تو ٹیبل کے اوپر کرسیاں رکھی ہوئی ہیں یہ راستہ جو ہے کلیر کرنے کے لئے یہ دیکھیں ادھر بوفے لگ رہا چائے وغیرہ کے سسٹم یہ ہر بندے کا اپنا ہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے ریسٹورنٹ کا بوفے لگانے کا اپنا ہی ایک سسٹم ہوتا ہے یہاں پر یہ ایک بھائی اسلام علیکم کیا حال چالیں الحمدلہ شکر اللہ یہ جو ہے یہ آپ میرا خیال ہے کہ یہ کسی گروپ کا نہیں ہے یہ گروپ کا نہیں ہے نا پارسل کتنے کا ہے یہاں پر دیکھیں اگر ہم دیکھیں یہ مرگی ہے میرا خیال ہے اس طرف دال ہے اور اس طرف چاول ہے یعنی کہ ماتھر جواب میں اگر آپ رہتے ہیں آکے تو آپ کو پارسل بھی یہاں سے مل سکتا آپ نے یہی سے کھانا کھا سکتے ہیں کتنے کا پارسل ہے سبزی دال سات ریال کا سبزی دال سات ریال گوشت تین روٹی بھی سات ملتی ہے تین روٹی بھی سات ملتی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو مرگی ہے یہ گوشت یہ بارہ ریال کا مرگی یہ گوشت دونوں ایک ہی ریٹ ہے کیمہ بھی ایک ہی بارہ ریال کا چاول آٹھ ریال یہ چاول کا پارسل ہے یہ پارسل ہے چاول کا اور یہ پارسل ہے دال وغیرہ کا جو بھی اگر آپ پارسل لیتے ہیں اور اگر یہاں سے لے کہ یہی پر کھانا چاہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کہ آپ یہی پر کھا بھی سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست جزاک اللہ یہ باقی ریسٹورنٹ ہم دیکھ لیں ماشاءاللہ کھلا ریسٹورنٹیں صفائی ہیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ تو یہ تھی ماتھر جوار ہوتل کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ نے ہوتل دیکھ لیا ہوتل کی لوبی رومز اور یہ ریسٹورنٹ بھی دیکھ لیا اور نیچے یہ بوفے سسٹم جی اس کا دیکھ لیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کسی اچھے ایجنٹ کو جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اپنا ویزا لگوائے اور کسی بھی مکہ مکرمہ کی کسی بھی ہوتل کیا پھوٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی اچھے ایجنٹ کو نہیں جانتے تو پاکستان پیصلہ بات اور کراچی کے لیے عبد المالک مکی بھائی اور عثمان بھائی اسکرین پہ میں نے نمبر شیئر کر دی ہیں رابطہ کریں اپنے ویزا لگوائے اور حاضری دیں انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ کجرہ مالی سے تعلق رکھتے ہیں تو حبیب الرحمان تاہر بھائی اور محسین بھائی رابطہ کریں اسکرین پہ میں نے نمبر شیئر کر دی ہیں رابطہ کریں اور میں شریفین میں حاضری دے دیں تو اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے کی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لے گے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ویڈیو کو لائف کرنا مت بھولیے شیئر کرنا مت بھولیے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ موسیقا